اب حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے اور تین مہینے بعد ہی ہندو ریتی رواجوں کے انسار ساروک خان کی سادھی گوری خان کے ساتھ ہو گئی دوستو ایک کہاوت ہے جب آپ کسی چیز کو پورے دل سے پانی کی کوشش کرتے ہیں تو پوری کائنات آپ کے ساتھ آپ کو اس چیز کو دلانے میں لگ جاتی ہے دل دریہ فوجی اور سرکس جیسے مسہور ٹی وی سیریل سے اپنی پہچان بنانے والے کنگ خان اپنی پہچان اور پرچے کے لیے کسی کے سبدوں کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ وہ صرف دیس ہی نہیں بلکہ بیدیسوں میں بھی اپنے آبینے کے لیے مسہور ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بولی بوڑ کے بادشاہ ساروک خان کی انوکھی لائف اسٹوری کو جانیں گے ساروک خان کا جنم دو نومبر 1965 کو نئی دلی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام میر تاز محمد خان اور ماتا کا نام لطیف فاطمہ ہے بات اگر ان کی سچھا کی کریں تو ان کی پرارمبک سچھا سنٹ کولمبیا اسکول دلی سے ہوئی جہاں ساروک خان پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی رچی رکھتے تھے اور اسکول میں ہونے والے پرتیک کارکرم میں حصہ لے کر ابھینے کرتے تھے جہاں سے ان کے اندر ابھینے کرنے کی بھاونہ جگرد ہوئی اور ان کو اپنی اسکولی لائف کے دوران کئی سارے پروسکاروں سے سمانت بھی کیا گیا دربھاگ گوست 16 سال کی عمر میں ہی ان کے پتا کا دہان تھو گیا اور پریوار کی جمداری ان کے کندھوں پر آ گئی لیکن ان کی ماں نے ان کی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں آنے دی ساروک خان نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹنگ کو بھی برکرار رکھا اپنی گریجویشن کی پڑھائی کے لیے ساروک خان نے 1985 میں ہانس راج کالج میں داخلہ لیا اور ساتھ میں ہی ایک تھیئیٹر ایکشن گروپ کو جوائن کیا ایکٹنگ میں رچ ہونے کے قارن ان کا زیادہ سمیں تھیئیٹر میں ہی بیٹھتا تھا لیکن کیسی بھی کر کے انہوں نے 1988 میں اپنی گریجویشن کی پڑھائی پوری کر کے ایکنومیکس کی ڈگری پرابت کی اور اس کے بعد پی جی کرنے کے لیے انہوں نے جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن ان کا من پڑھائی میں کم اور ایکٹنگ میں زیادہ لگتا تھا اس کے قارن ان کو اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی اس کے بعد 1990 میں ان کی ماتا کا دہانت ہو گیا اور ساروک خان اکیلے پڑ گیا اب ساروک خان کے پاس نہ گھر نہ ماں نہ باپ اور نہ ہی پیسہ تھا دوستو ساروک خان کو یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ پریشانیاں توڑتی نہیں بناتی ہیں ساروک خان نے اپنے کریئر کی شروعات سال 1988 کے مسہور ٹی وی سیریل فوجی سے کی جس میں انہوں نے کمانڈو ابھیمنیو کا رول ادا کیا اسی وقت گوری سے ان کا پریم پرسنگ چل رہا تھا اس سمائے سب سے بڑی سمسیاں یہ تھی کہ ساروک خان اسلام دھرم کے اور گوری ہندو دھرم جس کے لیے گوری کے پریوار والے بلکل بھی راجی نہیں تھے سال 1989 میں ساروک خان نے ایک نئے سیریل سرکس میں کام کیا اور اسی ورس انہوں نے نام کی ایک انگریجی فلم میں چھوٹا سا کردار نبھایا جو دلی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ پر آدھاری تھی ساروک خان کی قابلیت کو دیکھ کر ہیما مالینی نے ان کو ممبئی سے کال کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ فلم کرنا چاہتی ہوں لیکن ساروک خان کو یقین نہیں ہوا ان کو لگا سائد ان کے ساتھ کوئی مجاک کر رہا ہے اور انہوں نے فون رکھ دیا دوستو گوری اور ساروک خان کا گہرہ پیار دیکھ کر گوری کے گھر والوں نے گوری کو دلی سے باہر بھیجنا اچت سمجھا اور گوری کو ممبئی اس کے ماما کے گھر بھیج دیا ساروک خان کا ایک مطر سہارہ تھا اب وہ بھی نہیں رہا پھر انہوں نے فیصلہ لیا کہ وہ ایک سال کے لئے ممبئی جائیں گے اور یہی سے شروع ہوا ساروک خان کی بادشاہ بننے کا سفر 1991 میں جب ساروک خان دلی سے ممبئی گئے تو وہاں وہ گوری کو ڈھونڈنے لگے اور ان کا سارا پیسہ گوری کو ڈھونڈنے میں خرچ ہو گیا یہاں تک ان کو اپنا کیمرہ بھی گروی رکھنا پڑا ساروک خان کے پاس گوری کا کوئی پتا نہیں تھا اتفاق سے ایک دن ویچ پر ٹہلتے ہوئے گوری سے ملاقات ہو گئی اب ساروک خان بہت ہی خوش تھے کیونکہ ان کا کھویا ہوا سہارہ مل گیا تھا ساروک خان ایک دن باندرہ میں بیریانی کھا رہے تھے تب ہی ان کے پاس ایک پروڈیوسر آئے جن کا نام بیویک واسوانی تھا انہوں نے ساروک خان کو جے پی سپی کے فلموں میں کام کرنے کا آفر دیا اور اگلے دن بیویک واسوانی ساروک خان کو جے پی سپی کے آفیس لے گئے اور جے پی کو ساروک خان بہت پسند آئے اور انہوں نے کہا تم ایک دن بہت بڑے ایکٹر بنو گے اور اسی دن ساروک خان نے پانچ فلمیں سائن کر دی اب حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے اور تین مہینے بعد ہی ہندو ریتی ریواجوں کے انسار ساروک خان کی سادھی گوری خان کے ساتھ ہو گئی اور ان کی پہلی فلم دیوانہ 25 جون 1992 کو ریلیز ہوئی جو باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی ان کو اس فلم کے لیے سلسرشت نوودی تبینیتہ کا فلم فیر آوارڈ دیا گیا اب ساروک خان کو کامیابی اور پیار دونوں مل گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کے بعد ڈر بازیگر انجام دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جیسی پرسد فلموں میں کام کیا دوستو یا ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ہمیں ضرور بتانا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل کے آئیکن کو دبا لیجئے جس سے نئے ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے دھنیواز